وہ تمام باتیں جو قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ مرنے کے بعد انسان کے ساتھ یہ معاملات پیش آئیں گے قبر کے اندر یہ ہوگا اور پھر آخرت میں مدانِ معاشر اس طرح قائم ہوگا انسان دنیا کی کشش میں دنیا کی مستی میں اپنے اختیار اور دولت کے نشے میں ان سب چیزوں کو بھلا دیتا ہے دیکھی جائے گی دیکھی جائے گی یعنی کہ اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتا ان سزاؤں کی ان سختی کی تو ایک تو یہ موت کی ہچکی آنکھیں کھول دے گی پہلے موقع پہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بندے کی آنکھیں کھلتی اس وقت ہے جب بند ہو جاتی ہیں پھر اس کی آنکھیں کھلتی ہیں کہ وہ فرشتے اور عالم آخرت کی وہ سرحد میں داخل ہو رہا ہوتا ہے اور دوسرا موقع کب جب وہ قبر سے اٹھے گا وَنُفِقَ فِي سُور جب بگل میں پھونکا جائے گا اسرافیل علیہ السلام رسول اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں بگل پہ مو رکھ کے کھڑے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں کہ کب رب کا حکم ہو اور یہ بگل بجا دی جائے پہلے نفخے پہ تو دنیا سب تباہ و برباد ہو جائے گی ختم ہو جائے گی اور پھر دوسرے نفخے پہ لوگ سب کبروں سے اٹھیں گے جہاں جہاں ان کی باقیات پڑی ہیں ذالک یوم الوئید یہ ہے وعدے کا دن جس پہ تو بظاہر ایمان بھی لاتا تھا ہاں قیامت حق ہے لیکن تیاری کوئی کوئی کرتا ہے قیامت کو حق سب مانتے ہیں اکثر لیکن تیاری کوئی کوئی کرتا ہے اللہ ہمیں تیاری کرنے والوں میں شامل فرمائے وَجَاَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَآَحَا آئے گی ہر جان اس کے ساتھ سائکن ایک ہانکنے والا ہوگا وَشَہید اور دوسرا گواہ ہوگا مفسرین نے لکھا کہ یہ وہی کرامن کاتبین ہے جو بندے کی ڈائری نوٹ کرنے والے دو فرشتے ہیں جب وہ قبر سے اٹھے گا تو فوراں اس جان کو اپنے کنٹرول میں اپنی سپردگی میں لے لیں گے ایک اس کو ہانکے گا چل اور دوسرے کے پاس اس کی کتاب زندگی ہوگی ریکارڈ ہوگا لَقَدْ كُمْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ حَاذَا تو اس سے پہلے غافل تھا اس لئے اہل علم نے کہا کہ یہ ہانکنا اور گواہ کا یہ منظر مجرموں کے ساتھ ہے کیونکہ دوسرے لوگ تو قبروں سے جب اٹھیں گے اللہ ان کو پروٹوکول دے گا کہ ان کے لئے سواریاں ہوں گی اور کوئی یعنی کہ اس طرح ان کو رسیف کر رہے ہوں گے فرشتے ہاتھوں ہاتھ لے رہے ہوں گے اور کوئی قبر سے اٹھے گا اللہ اکبر قرآن مجید میں ہے کہ کوئی مو کے بل مو نیچے اور آٹانگیں اوپر ہوں گی یمشون علا وجوہہیم اپنے چہروں کے بل چل رہے ہوں گے کوئی اٹھے گا اس لحا اس انداز میں کہ اندہ ہوگا وہ کہے گا ربا لِمَا حَشَرْتَ نِيَامَا تُو نے مجھے اندہ کیوں کیا وَقَدْ كُمْتُ بِسِیرَا میری تو آنکھیں تھی پہلے اب ایک اندہ بندہ تو ایک سڑک پار نہیں کر سکتا وہ کس طرح قبرستان سے مدانِ معاشر پہ جائے گا اللہ اکبر تو یہ بھی مجرموں کی ہی بارے میں ہے کہ ہاک رہے ہوں گے ان کو ایک فرشتہ اور دوسرا اس کا ریکارڈ اس کے پاس ہوگا اللہ پاک فرماتے ہیں لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ حَاذَا تو اس سے پہلے غافل تھا اس چیز سے سنی ان سنی کر دیتا تھا فَقَشَفْنَا أَنْكَ غِطَاءَكَا آج ہم نے ہٹا دیئے ہیں تجھ سے سارے پردے وہ دنیا میں ہرس مقابل بازی اور مستی کے سارے پردے آج اُتر گئے ہیں فَبَسُرُكَلْ يَوْمَ حَدِيْدِ آج تیری آنکھیں بڑی ہی تیز ہوئی ہیں کتنا یہ پرحیبت منظر ہے مدانِ معاشر کا اچھا کئی لوگوں نے نا قرآن کو بس دم درود کی کتاب ہی سمجھا ہے وہ کہتے کسی کے آنکھیں کمزور ہوں تو یہ آیت پڑھے فَبَسُرُكَلْ يَوْمَ حَدِيْدِ حالانکہ یہ منظر قیامت کا ہے اور ایک مجرمہ کو کہا جا رہا ہے کہ تیری آنکھیں بند تھی آج دیکھ کتنی تیز ہوئی ہیں وہ نا یہی دم کہتے ہیں یہ اتنی دفعہ پڑھو جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا صحابہ نہیں فرمایا یعنی کہ اس طرح قرآن کو بس دم درود و تبیز دھاگے کی کتاب بنا لیا گیا وَقَالَ كَرِينُهُ اس کا ساتھی کہے گا اللہ کے بارگاہ میں کہے گا حاضہ یہ ہے مَا لَدَيَّ عَتِيد اور جو میرے پاس تیار ریکارڈ ہے یہ مجرم بھی حاضر ہے ریکارڈ بھی حاضر ہے یہ رب کی بارگاہ میں یہ الفاظ کہے گا اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جن کو عزت سے مدانِ ماشر لجائے جائے گا آمین وَمَا عَلَيْنَا اِلَّا اللَّهِ بِي مَا عَلَيْا مَا عَلَيْا فَالرَدِ